بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی میری یہ ویڈیو سیلر اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے جس میں میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان ٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور سیلر سینٹر اکاؤنٹ بناتے وقت آپ نے ان چیزوں پر خاص کر کے خیار رکھنا ہے کیونکہ بہت ساری کمپلینٹس بہت سارے ایشیوز جو زیادہ تر میرے ویڈیو کمپلینٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سیلر سینٹر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کون سی چیزوں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سیلر اکاؤنٹ بنانے سے پہلے وہ کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے اپنے پاس پوری رکھنی ہیں تاکہ ان فیچر آپ نے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہو وہ بلاک نہ ہو تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ امازون کے والے سے امازون تو اس کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ جب زیادہ تار بہت لوگ جو کہ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد امازون پہ اپنا اکاؤنٹ بنانے لگ جاتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ آگے اپنا وہ پروسس جو آگے چلا سکے آنین کے لیے تو یہاں پہ ایک چیز آپ میں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ان کے ابھی بیسک کنسپٹس ہی کلیر نہیں ہوگے ہوتے اور وہ بجسٹ یعنی کہ ایک جب آپ دیکھ لیں کہ فیس بک جیسے فیس بک پہ کوئی اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ جیسے اکاؤنٹ بنا لیں کوئی بات نہیں بنا لیں اس پہ پریکٹس ہی کرنی ہے تو ایمازون پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک اکاؤنٹ بنایا ہے اپنی ڈیٹیج پہ وہ آپ کا اپروب بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہوکی ہو گیا ہے آپ نے اس پہ پریکٹس کرتے ہوئے بہت ساری میسٹیکس کی اس کے ساتھ وہ خوب سارے پنگے کیے اس کو بلاغ کروا دیا تو آپ بولنے نہیں چلیں ٹھیک آگئے ہیں میں اس پہ اپنا ایک نیو اکاؤنٹ بنا دوں گا تو آپ ایک ڈیٹیل پہ آئی یعنی آپ پرسنل ڈیٹیلز پہ اپنے نام پہ اپنے پاسپورٹ پہ آپ نے جو آپ کا آئی ڈی کا ہے اس پہ صرف ایمازون پہ ایک ہی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں اکاؤنٹ بنا کے ایمازون آپ کا اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے تو آپ نیکسٹ ان فیچر جب بھی وہ ان ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایمازون ریجیکٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پریکٹس کے لیے کبھی بھی اکاؤنٹ اپنی ڈیٹیلز پہ نہیں بنانا سب سے پہلے اچھی طرح سیکھیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ اس پہ ریسرچ کریں اگر تو آپ منٹور کے تریننگ لے رہے ہیں تو اس سے پوچھ کے گائلن لے کے اور اگر آپ یوٹیوب سے تو ہر سٹیپ کو سمجھ کے پھر آپ نے کام کرنا ہے جس پریکٹس وہ انیوہ کرتے ہیں کہ پریکٹس آپ نے اکاؤنٹ بلکل نہیں کرنے اگر آپ کا اکاؤنٹ اس وجہ سے بلاک ہو گیا تو ان فیچر آپ جب بھی اپنی ڈیٹیل پہ بے شک آپ سیکھ چکے ہیں آپ آپ ماسٹر ہو چکے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اپنا ایک اکاؤنٹ بناو لیکن ان فیچر آپ کا وہ اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ بات ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد دوسری جو ایک بات رکھنی ہے کہ آپ جسٹ آپ دیکھتے ہیں سٹارٹ کی ریکوائرمنٹس یعنی آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی وغیرہ چاہیے آپ کو اگر یو ایک ایسے مہندو اکامہ وغیرہ وہ نمبر چاہیے سارا کچھ موبائل نمبر آپ کو ایک چاہیے تو یہ ان بیسک ریکوائرمنٹس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ اپلائی کر دیتے ہیں آپ فیچر ڈیمانڈ کو ایمازون کے نہیں دیکھتے ہیں ان کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ ایمازون آپ سے آگے کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں بہت سارے میرے جو ویورز ہیں وہ یو ای اور کے ایسے میں ہیں تو ان کو یہ ایک بڑا مسئلہ آپ فیس کرنا پڑا ہے وہ بھی میں اسی گوڑی میں کور کر دیتا ہوں کہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں انڈیویجیل اکاؤنٹ سارا کچھ کر دیتے ہیں تو ایمازون کا ایک سٹیپ آ جاتا ہے ویوریفکیشن کا ایڈریس ویوریفکیشن کا ٹھیک ہے تو وہ کبھی کبھی ایمازون آپ سے ایڈریس ویوریفکیشن مانتا ہے تو وہ کئی دفعہ آپ سے آپ کا بل وغیرہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے الیکٹرسیٹی بل ہوگا یوٹریٹی بل جو بھی ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ابھی یو ایی کیسے میں اگر آپ لوگ رہ رہے ہیں تو آپ زیادہ بات زیادہ تا لوگ بیٹ سپیس پہ رہ رہے ہوتے ہیں یو ایی میں کیسے میں تو وہ جو رہائش ہے وہ ان کے اپنے نام پہ نہیں ہوتی وہ تو ماں کے لوکلز کے نام پہ ہوتی ہے یا جس بندے کا ایگریمنٹ ہوگا اس روم کا اس کے نام پہ وہ سارا کچھ ہوگا لیکن بیلنگ پھر بھی وہ لوکلز کے نام پہ ہی رہتی ہے تو وہ آپ ایمازون کو سبمیٹ نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے وہ آپ ایمازون کو سبمیٹ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ آپ کے نام پہ نہیں تو یہاں پہ آپ آکے سے بیلونگ کرتے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو میں پریفر کروں گا کہ آپ لوکل ڈیٹیلز پہ یعنی آپ اگر پاکستانی ہیں تو پاکستانی ڈیٹیلز پہ آپ ایڈیان اینڈیان ڈیٹیلز پہ بنگلہ دیش سے ہیں تو بنگلہ دیش کے ڈیٹیلز پہ اپنے وہاں پہ اکاؤنٹ کریں کے ایسے مارکیٹ میں ٹھیک ہے اور وہاں سے ان پہ آپ کا یہ ہے کہ ایڈیس وریفکیشن بھی ہو جائے گا آپ کے پاس ڈاکومیٹ بھی ہوتے ہیں یوٹریٹی بھی آپ کے نام پہ ہوگا سارا کچھ ہوگا تو اس اکاؤنٹ کو لوکل ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ جو یہاں پہ بناتے ہیں پاکستان میں بنوائیں ایڈیا میں بنوائیں بنوائیں اور اس کے چائل اکسیس کو یوز کریں کئی ایسے میں ٹھیک ہے مین اکاؤنٹ کو اکسیس نہیں کریں اس کا چائل اکسیس لیں اپنی ایمیل پہ اور اس ایمیل سے اس چائل اکاؤنٹ کو اکسیس کریں اور اس کو وہاں پہ آپ کے ایسے میں یوز کریں تو اس طرح سے آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں تو یہ ان باتوں کو میں جو میرا یہ پوئنٹ تھا وہ یہ جی تھا کہ پریکٹس کے لیے کبھی بھی آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنانا ٹھیک ہے پہلے اچھی طرح یہ ٹوٹر کا اکاؤنٹ آپ بلاک ہو اکس تو آپ نیا بنالیں گے ایسا بلک بھی نہیں یہ بزنس سائٹ ہے تو یہاں پہ آپ وائلیشن کرتے ہیں تو آپ اس کی بلیک لیس میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ بزنس نئی کر سکیں گے اس کے بعد آپ صرف بیسک ڈاکومنٹس نہیں ان فیچر جو ریکوائرمنٹس آپ کے ایمازون آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان فیچر جو آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیئے بیک اپ کے طور پر کہ اگر فیچر میں آپ سے ایمازون وغیرہ وہ چیزیں مانگتا ہے تو آپ کے پاس وہ آویلیبل ہوئی تاکہ کہیں بھی آپ سٹک نہ ہو اور اس کے علاوہ کے ایسے اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا بھی ہے تو آپ لوکل ڈیٹیز پر بنا کے تو یہی سے ویریفائی کر تو